اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے آج کیا پکائے میں خوش آمدی آج ہم ایک مزیدار سی جھٹ پٹسی ریسی بی بنا رہے ہیں چکن کڑھائی اور ہم اس کا کریں گے بھگار یعنی تڑکا اور چلیں ہم اپنی ریسی بی کی طرف چلیں یہ لیے ہمیں جن اجزہ کی ضرورت ہے اس میں ہے چکن ایک کلو لے لیے اور لسہ ندرک کا پیس جائے گا اس کے لیے ایک چھوٹی پیاز پیاز ویسے چکن رڈتی نہیں ہے کڑھائی میں لیکن ہم لوگ سب ڈالتے ہیں کڑھائی میں تو میں تھوڑ سی پیاز لیے چار میں نے کماٹر لیے ہیں دہی لیا ہے پیساوہ ثابت دھنیا زیرہ لیا ہے اور یہ لیے میں نے رہ دھنیا ہری میرچیں اور مسالیں جائیں گے نمک پیسی ویلان میرچیں کٹی ویلان میرچیں تھوڑا سا کالی میرچیں گرم مسالہ ثابت گرم مسالہ اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ میں نے تیل ڈال دیا ہے اس کے لیے اس کے لیے ہم اپنے دالیں گے تھوڑی سی پیاز اور ثابت گرم مسالہ آمد کرموں میں آپ کو پیاز کریں آمد کریں وڈیو کریں اگر پیاز میں کبھی ساتھ کریں وڈیو کریں کے بعد چکن ڈالیں اور پانی ملے پردیں پانی کو بنیادیں آیا ہی ملے پارھ cute آپ کو پھوٹ کرے کرزہ Chikn ڈالیں اس کے ساتھ ہی بھونگے پھاری مچھایٹھو ڈالیں گے پسیوی لیدے مرچے ڈالیں گے ایسے 2 چندھے دونے ایسی کندھر ڈال ڈبلائم زیرہ اور فلا ملوک ٹئی ملال دنیا ٹھوڑا سم اپنے ٹیمارٹروں کو بھون لیں گے پھر ہم کور کر کر رکھ دیں گے اس کو کچھ دیر کے لیے آدھا پیالی جو ہم نے دھائی لیا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے بھنا ہوا کوٹا ہوا زیرہ اور سابو دھانیا ایک سے ڈیڑھ چمچ اور اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم سائٹ پہ تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے پھر ہم اپنی کڑھائی میں اس کو ڈالیں گے ہماری ٹیمارٹر کتنی اچھی طرح بھون گئے ہیں اب اس کے اندر ہم دھائی کا مکسٹر ڈالیں گے جو ہم نے بنا کر رکھا ہوا تھا اب اچھی طرح ہم دھائی کو بھون لیں گے اب دھائی بھون جائے گا بس ہماری ریڈی ہو گی کڑھائی دیکھیں ہماری کڑھائی کتنی اچھی طرح بھون گئی ہے لیکن اس میں مجھے تھوڑی سی مرچے کم لگ رہی ہے تو اس میں میں کٹی مرچے ڈال دوں گی اب اس کے اندر میں ڈالوں گی ہری مرچے تو میں نے کٹ کے رکھی ہوئی تھی اور اس کے اندر اب میں ڈال دوں گی ادرک ادرک کو آپ ہمیشہ کٹ کے پانی میں ڈال کے رکھیں تاکہ وہ فریش رہے تو میں نے بھی ٹھنڈے پانی میں ڈال کے رکھی ہوئی تھی ادرک یہ ایک ٹپ ہے ضرور یاد رکھیں اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی گرم مسالہ تھوڑا سا یہ کالی مرچے بچی بھی تھی میری وہ ڈال رہی ہوں تھوڑا سا گرم مسال جائے گا اور تھوڑا سا چاٹ مسال جائے گا آپ ڈالنا چاہیے تو چاٹ مسالہ ڈالیں آپ ڈالنا چاہیے تو لیمو ڈالیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے میں تو خاص ہوں کمنٹ کے لئے ہم اس کو کور کر کے رکھ دیتے ہیں اور کے لئے ہم جو یوز کریں گے اس میں ثابت مرچے اور کڑی پتہ میں نے پین میں تیل لے لیا ہے اور تھوڑا سا تیل فرائے وہ گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر میں ثابت مرچے ڈال دوں گی اور کڑی پتہ اور پھر ہم اپنے کڑھائی میں ڈال دیں گا اور ہماری کڑھائی بلکل تیار ہے پھر اس میں میں نے ثابت مرچے ڈال دی ہیں اور اب میں اس کے اندر کڑی پتہ ڈالوں گی اور پھر ہمیشہ دھیان سے کریں بھی چیٹے اڑتے ہیں یہ آپ پہ آ سکتے ہیں آپ پہ لگ سکتے ہیں اس لئے بی سیف میں نے اس کے اندر ہر دھرنیاں ڈال دیا ہے تھوڑا سا اور اس میں میں ڈال رہی ہوں اب ہماری ادرگ جو کا ٹی وی رکھی دی اور اس کے اندر اپنا بھگار ڈال دیں گے اور ڈھاپ کے رکھ دیں گے اس کا ہماری مزے دار سی کڑھائی تیار ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ڈش پسند آئے گی اگر آپ کو پسند آئیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا آپ کی کوئی فرمائش ہے تو وہ مجھے بتا سکتے ہیں اور اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھی گا انشاءال نیکس ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ